لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک سوال آیا ہے کہ پندرہ شابان کے روزے کے متعلق کیا احکامات ہیں اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اتنے زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ شابان سے متعلق خاص طور پر پندرہ شابان سے متعلق جو علماء کی رائے ہیں جو اس دن کو بہت اہمیت دیتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو جمع کروں گا لیکن یا مخترصرن آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ جو شب بارات کے بعد والے دن یعنی پندرہ شابان کے روزے کا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ذکر جو ہے ایک روایت شریف میں آتا ہے کہ شب بارات کے بعد والے دن روزہ رکھو گو کہ وہ روایت جو ہے وہ درجہ صحیح کو نہیں پہنچتی اس میں ضعف ہے ضعیف ہے لیکن اس کو بالکل مسترد کر دینا یہ بھی غلط ہے اور اس کو اتنا بڑھا دینا کہ جو نہ رکھے اس کو گناہگار سمجھنا یہ بھی غلط ہے اب چونکہ بات فضیلت کی ہے اور فضائل عامال میں ہے تو ٹھیک ہے جو رکھتے ہیں جو توفیق رکھتے ہیں وہ اس دن روزہ بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا البتہ احادیث میں یہ تو موجود ہے کہ پورے شابان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت احادیث سے شابت ہے یعنی یکم شابان سے ستائیس شابان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے یعنی کہ یکم شابان سے ستائیس شابان کو روزے رکھنے کی فضیلت لیکن اٹھائیس اور انتیس شابان کو حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے جو ایک زبردست ایک تیاری ہوتی ہے نا ایک اس کا ایک اپنا پن ہوتا ہے اس کی ایک فضیلت ہوتی ہے وہ برقرار رہے دوسرا یہ کہ پندرہ جو پندرہ تیرہ چودہ پندرہ جو ایام بیض ہیں اس کے روزے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں اور ہر ماہ کے جو ایام بیض ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ اس کو تو حضور نے بھی روزہ رکھا ہے تو اگر کوئی شخص ان دونوں وجوہات کے بنا پر پندرہ کو رکھ لے کہ بھئی ایک تو ایام بیض کے روزے ہیں پھر ایک حدیث شریف میں موجود تو ہے نا پندرہ تاریخ کا روزہ تو اس کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو باسیکلی جو ہے نا اس میں نیت کا عمل دخل ہے کہ انشاءاللہ اللہ عزوجل نیتوں کا ثواب دیتے ہیں نہ ہماری بھوک برداشت کرنے کا کچھ ہوتا ہے پھر دیکھیں نہ سارا کام کیا ہے رمضان کا مطلب کیا ہے یا روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنے کی تربیت کا انتظام ہے روزہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں جو عام دنوں میں عام حالات میں جائز ہیں مثال کے طور پر کھانا پینا میاں بیوی کا ملنا یہ تمام چیزیں جائز ہیں عام حالات میں تو روزے میں کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم میں ایک سیلف کنٹرول پیدا کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں اور خالصتاً اللہ عزوجل کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں تو اسی وجہ سے اکثر فقائے کرام نے جہاں اسے مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک اس روزے کا رکھنا درست نہیں ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے اسی وجہ سے اکثر فقائے کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی دس تاریخ کے روزے کا بھی ذکر کیا ہے اور یوم عرفہ کے روزے کا بھی ذکر کیا ہے لیکن پندرہ شابان کے روزے کا علیدہ ذکر کیا ہے لیکن بہرحال اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس سے اتنا اختلاف نہیں کرنا چاہیے وما علینا اللہ البلاغ